بسم اللہ الرحمن الرحیم جانی کہ ہم نے تقریباً آٹھ لیکچر مکمل کر لیا ہوں گے فیکٹر اسپیسز کے بارے میں ہم نے کافی آگے تک پہنچ گئے ہیں اور اب ہم سوچتے ہیں کہ یہ کافی ہمارے پاس نالج ہے جس سے ہم آگے چل سکتے ہیں اور لینئر الجبرا کے لیے اس کورس کے لیے چیز کافی ہے جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ اس سیگمنٹ کا یہ لاس لیکچر ہے اس کے بعد ایک نیا ٹاپک ہمارے پاس آئے گا وہ بھی بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے یہ تو اتنا ہیکٹک سیگمنٹ گزرا ہے کہ آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا یہ نہیں بتا سکے کہ ویکٹر اسپیسزز کہاں پر استعمال ہوتے ہیں کیسے استعمال ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے آج کل کی دنیا تو ڈیجیٹل ورلڈ ہے ڈیجیٹل ڈیوائٹ کی بات ہو رہی ہے گلوبل ویلیج کی بات ہو رہی ہے اور ہر چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ کنٹینئوس ہے نسال کے طور سے کہ آج کل ہم نے پریزیوم کرتے ہیں کہ جو الیکٹسٹی ہے یہ پاور سپلائی ہے یہ بلکل کنٹینئوس ہر وقت آتی رہے گی اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر کے اندر یو پی ایس نہیں ہے اور فریکشن آف ایس سیکنڈ کے لیے آپ کی پاور چلی گئی تو کیا ہوتا ہے ڈیٹا سارے کے سارا اٹھ جاتا ہے اس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ یو پی ایس استعمال کرتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس پاور کنٹینئوس رہے اگر کسی وقت سرج آ جائے تو یو پی ایس یا آپ کا ٹرانسفورمر اس کو برداشت کر لیتا ہے ٹرانسفورمر تو سرج کو برداشت کر لیتا ہے یو پی ایس اگر کسی وقت فریکشن آف ایس سیکنڈ کے لیے بھی لائٹ جائے تو وہ اس کو روک لیتا ہے تو آپ کا ڈیٹا وغیرہ ضائع نہیں ہوتا ہے یہ بات صحیح ہے نا تو آج کل ڈیجیٹل ورل ہے جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں جتنے بھی سگنل آ رہے ہیں سارے کے سارے دیجیٹل سگنل کی بات کرتے ہیں چاہے ریڈیو سگنل کی بات کرتے ہیں یا ٹی وی سگنل کی بات کرتے ہیں یا دوسرے سگنل سارے دیجیٹل سگنل کی بات کرتے ہیں کرتے ہیں نا اس لیے آپ نے ایک سبجیکٹ بھی شاید پڑھا ہوگا ایک پورا سبجیکٹ ہے جیسے کہتے ہیں دیجیٹل سگنل پروسسنگ وہ آپ نے پڑھا ہوگا ڈیٹیل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سگنل کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں کس طرح سے آتے ہیں لیکن سارے کے سارے ڈیجیٹل سگنلز کی بات کیے اس کے بعد ڈیل ڈی ڈی ڈیجیٹل لوجک ڈیزائن وغیرہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا اور اس میں بھی کافی سارے چیزیں دیکھی ہوں گی لیکن ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ دنیا کے نظاراتہ جو چیز ہوتی ہیں ڈسکریٹ ٹائم میں بات کرتے ہیں مثال کے طور سے پاپولیشن دیکھ نہیں ہونا تو پاپولیشن آج دیکھ لیں گے کل دیکھ لیں گے آج اگر فرس کے بارہ بجے چیک کریے کل بھی بارہ بجے چیک کر لیں گے لیکن آج بارہ بجے سے لے کر کل بارہ بجے تک کے دوران کیا ہوگا تو یہ کنٹینیو سگنل تو نہیں آیا نا کہ مثال کے طور سے بائیس سارے کو ہم نے چیک کی پہ تیس کو کی چوبیس کو کی پچیس کو کی تو اسے کہتے ہیں کہ ہم ڈسکریٹ ٹائم سگنل اب یہ پاپولیشن کی میں نے بات کی اسی طرح سے بزنس کی بات کرتے ہیں بزنس فنکشن جو زیادہ تر ہوتے ہیں وہ ڈسکریٹ فنکشن ہوتے ہیں اور ڈسکریٹ ٹائم میں آ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی اسٹیڈی کیا جاتا ہے اب یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس آپ نے فرس کیا کوئی پیشنٹ ہے ٹھیک ہے پیشنٹ ہے آپ نے کہا کہ ہر گھنٹے کے بعد ایک ٹیمپریچر نوٹ کرنا ہے تو اس کو آپ کیسے رپیزنٹ کریں گے مثال کے طور سے کہ آپ نے کہا دس بجے پھر گیارہ بجے پھر بارہ بجے پھر تیرہ بجے پھر چودہ چودہ بجے کیا ہوتا ہے تیرہ بجے چودہ بجے یعنی ایک بجے پھر دو تین چار سو اس طرح کرتے ہیں آپ چیک کرتے ہیں نرسلز روزانہ چیک کر رہے ہوتی ہیں ڈاکٹرز روزانہ چیک کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو اس ڈیٹا کو لکھا جاتا ہے کہ دس بجے ٹیمپریچر یہ تھا گیارہ بجے ٹیمپریچر یہ تھا بارہ بجے ٹیمپریچر یہ ہے ایک بجے یہ ہے ابھی جو ڈیٹا آپ کے پاس آئے تو اس کا ڈسکریٹ ڈیٹا آیا ہے اب اسی ڈسکریٹ ڈیٹا کو انگلائز کرتے ہیں اس کو ایک سیٹ میں رکھتے ہیں اور سیٹ کے اندر اگر وہ condition سیٹسفائی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس سیٹ کو اگر دیکھیں اس سیٹ کے اندر اگر وہ ٹین ایکزیم جو لاسٹ لیکچر میں میں نے بتایا تھے آپ کو اور پچھلے سات لیکچر میں بتاتا آیا ہوں کہ اگر وہ سیٹسفائی ہو جائیں تو ہم کیا کہتے ہیں ویکٹر سپیسز یعنی کہ یہ جو چیزیں ہیں ویکٹر سپیسز کافی سٹڈی کرنے کے اندر استعمال ہوتی ہیں اور کافی اس طرح کی پرابلمز کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو ارینج کر سکتے ہیں ری ارینج کرتے ہیں ارگنائز کر سکتے ہیں اور پھرابلمز کو سکتے ہیں اب ہمارے پاس جو آج کا ٹاپک آیا ہے اس کی اپلیکیشن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپلیکیشن ٹو ڈیفرنس ایکویشن دنیا ہمارے پاس ویکٹر سپیسز ہیں اور اس کے بعد کیا چیز ہے اپلیکیشن ٹو ڈیفرنس ایکویشن ابھی تک جو میں نے آپ کے ساتھ باتچیت کی اس میں ڈیفرنس ایکویشن کی باتچیت نہیں کی ہے پتہ نہیں آپ نے کسی اور اپلیکیشن ٹو ڈیفرنس ایکویشن پڑھ لی ہوں گی لیکن یہاں پہ ہم تھوڑا سے ڈیفائن کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ ویکٹر سپیسز ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں ٹو ڈیفرنس ایکویشن ایت سیم ٹائم آپ نے دیفرنشل ایکویشن شاید پڑھ لی ہوں دیفرنشل ایکویشن کیوں نہیں پڑھ لی ہوں گی کیونکہ اس کے بغیر تو آپ کوئی بھی میکینکس کا کام نہیں کر سکتے کوئی بھی الیکٹریٹی کا کام نہیں کر سکتے ٹو ڈیفرنشل ایکویشن میں آپ نے ہارمونک آسلیٹر کی بات کی تھی یہ ساری چیزیں تو پڑھی تھی لیکن وہ وہاں پہ بات کرتے ہیں ہم کنٹینویٹی کی کنٹینویس فنکشن کی یہاں پہ جو ہم بات کرتے ہیں وہ دسکریٹ ٹائم کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ دسکریٹ ٹائم سگنل کیا ہوتے ہیں میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ دسکریٹ ٹائم سگنلز مذہب ڈیفرنٹ انٹرول پر ڈیفرنٹ ٹائم پر جو چیزیں دی بھی ہوتی ہیں اور کاررسپونڈنگ اس کی جو ریزلٹس آتے ہیں اس کو ہم کیسے منپلیٹ کرتے ہیں کیسے ہم ارگنائز کرتے ہیں یہ آپ کے پاس آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے یہ ہمارے پاس ابھی آئیں گی سب سے پہلے دسکریٹ ٹائم سگنل کو ہم ریپیسنٹ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ڈسکریٹ ٹائم سگنل اب سگنل کوئی چیز بھی ہو سکتی آپ کو اشارہ ہے ٹھیک ہے پلس کے طور سے آ سکتا ہے یا ایک ڈیٹا آ سکتا ہے یا انفرمیشن آ سکتی ہے انفرمیشن جو آتی ہیں یہ بھی سگنل ہی آتے ہیں نا مثال کے طور سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھنے کے بعد دس بجے آیا چچا کی تربیت ٹھیک ہے آپ خوش ہو گئے گیارہ بجے آیا نہیں ٹھیک نہیں ہے پھر آپ پریشان ہو گئے پھر ایک گھنٹے کے بعد آیا نہیں نہیں ماشاءاللہ سے ٹھیک پروگرس ہو رہی ہے پھر خوش ہو گئے اب یہ سگنل کیا ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کوئی انڈیکیشن ہوتی ہے کوئی انفرمیشن ہوتی ہے جس سے فردر کوئی چیز ٹرگر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جس کا ایکشن ہوتا ہے اس کا ری ایکشن بھی ہوتا ہے یہ سگنل کا ڈیفرنٹ انٹرپریشن ہے کچھ لوگ ڈیفرنٹ طریقے سے کرتے ہیں ایک آپ کا اشارہ ہوتا ہے جو آپ ٹریفک جب سفر کر رہے ہوتے ہیں کار پہ مرس سائیکل پہ سائیکل پہ ٹریفک لائٹس ہوتی ہیں ٹریفک سینگنلز کہتے ہیں ریٹ کا کیا مطلب ہے تو اشارہ ہے نا اس کا مطلب یہ ایک رک جاؤ ہم نہیں رکتے ہیں غلط بات کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رکنا نہیں ہے ریٹ کا مطلب ہوتا ہے رکنا ہے جب نہیں رکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پرولمز ہوتے ہیں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کو ایوائیڈ کرنا چاہیے اور ٹریفک کے رولز کی پابندی ضرور کرنی چاہیے تو ہم سگنل کی طرف دوبارہ آتے ہیں یعنی کہ ڈسکریٹ ٹائم سگنلز بہت سارے آپ کے پاس آگئے اور اس کو ہم نے ایک جگہ اکھٹا کر دیا اس کو ہم نے ایس کا نام دیا اس سگنل ان ایس ٹھیک ہے اس سگنل ان ایس اس فنکشن ڈیفائنڈ اونلی آن دی انٹیجرز ٹھیک ہے یہ کہا چیز ہے اس فنکشن ڈیفائنڈ اونلی آن دی انٹیجرز یعنی انٹیجرز ہوں گے 3,4,5,6,7,8 3.0,4,5 نہیں ہوگا 3,4,5,6,7,8 وغیرہ وغیرہ and is visualized as a sequence of numbers سے y کے کیا ہوتا ہے سگنلز ہوتے ہیں نی یہ sequence of numbers ہوتے ہیں پہلے کچھ آیا پھر دوسرا آیا پھر تیسرا آیا یہ چیزیں آپ نے خیال رکھنی کہ sequence ہے لیکن sequence کیا ہے numbers ہے اور اس پہ اپنے اوپر کہا ہے کہ define only on the integers on the integers integers کیا ہو سکتے ہیں positive ہو سکتے ہیں negative ہو سکتے ہیں zero ہو سکتے ہیں and so on so forth ٹھیک ہے digital signal obviously arise in electrical and control systems ٹھیک ہے یہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہاں پہ ہوتے ہیں electrical and control systems پہ engineering میں but discrete data sequence are also generated in biology physics ٹھیک ہے economics demography and many other areas where a process is measured or sampled at discrete time intervals میں نے بھی آپ کو explain کیا یہ وہی چیز میں نے یہاں پر ایک simple سی انگلیش میں لکھی ہے کہ آپ کے پاس economics ہو آپ کے پاس business ہو آپ کے پاس demography ہو آپ کے پاس biology ہو وہ چیزیں آپ جب study کرتے ہیں یہاں پہ discrete time signals آتے ہیں مثال کے طور سے کہ آپ کو drug test کر رہے ہیں ٹھیک ہے drug test کرتے ہیں کس پہ mice پہ کرتے ہیں drug test کرتے ہیں کس پہ mice پہ mice کیا ہے plural of mouse mice پہ کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کے پاس result آتا ہے چیک کرتے ہیں اسی طریقے سے ایک hospital میں مریض کوئی بیمار ہے اس پہ آپ دوہ دیتے ہیں یعنی doctors دوہ دیتے ہیں اور اس کو پھر چیک کرتے ہیں reaction کیا ہوتا ہے ایک گھنٹے کے بعد کیا آپ improve کر رہا ہے دو گھنٹے کے بعد تین گھنٹے کے بعد کوئی زیادہ سخت دوہ دیتے ہیں تو اس کو بھی ہم اس کا reaction چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ خدا نہ خاصا reaction زیادہ نہ ہو جائے ایکشن تو ہو لیکن reaction نہ ہو تو جناب یہ آپ کے پاس discrete time signals بہت جگہ پر آتے ہیں اور this world is full of discrete time signals بہت جگہ پر آتے ہیں کس کس جگہ پر لے لیں advertisement پر لے لیں publicity پر لے لیں tv پر لے لیں radio پر لے لیں ہر جگہ پر اس قسم کی چیزیں election ہو رہا ہو کہیں کسی جگہ پر تو معلوم ہوتا ہے کہ polls کے result آ رہے ہیں آج اچھا ہے کل برا ہے کل اس سے اچھا ہے پر اس سے خراب ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری چیزیں monitor کرتے ہیں کوئی product ہے ٹھیک ہے نا اس product کو آپ market کر رہے ہیں اس market کرنے کے لیے آپ sampling کرتے ہیں اس کے بعد اس کا analysis کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں بیس کرتا ہے کہ survey کی result کیا ہے آج پتہ چلتا ہے کہ اتنے product بگ گئے کل پتہ چلتا ہے پھر اتنے market اتنی چیز بگ گئی and so on so forth اس میں دیکھتے ہیں کہ trend کیا آتا ہے positive جا رہا ہے negative جا رہا ہے نقصان میں جا رہا ہے یا profit میں جا رہا ہے یہ تو جناب بہت ساری باتیں تھی اب آتے ہیں mathematics کی طرف یہ ایک motivation تھی کہ جب mathematics پڑھ رہے ہوں تو آپ ذہن کے اندر ضرور چیزیں لائے کریں کہ یہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ mathematics ضرور کر رہا ہوگا یہ کیا ہوا ہوگا اچھا جی when a process begins at a specific time it is sometimes convenient to write a signal as a sequence of the form why not why one why two why three ٹھیک ہے sequence اس طرح سے کہ پہلے ایک چیز why not ہوا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ temperature کی بات ہے کہ آپ چیک کرتے رہتے ہیں آپ نے دوا دی چیک کیا god forbid کسی کا 104 degree فارن ہائی temperature ہے اس کے بعد دوا دی آپ نے ایک گھنٹے کے بعد دیکھا جی 103.5 آ گیا پھر 103 آ گیا and so on so forth یہ ہم نے لکھا why not why one why two and so on so forth the terms why cave or k less than zero either are assumed to be zero or are simply omitted ٹھیک ہے نا یعنی اس سے پیچھے جو ہوتی نا cave less than zero کہ مطلب یہ ہے کہ past پہ کیا ہوا اس کو ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس information نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس کوئی data نہیں ہوتا ہے تو اس لئے ہم اس پہ rely نہیں کرتے ہم آگے کی بات کرتے ہیں کہ آج ابھی کیا ہے پھر ایک گھنٹے کے بعد کیا ہوگا پھر دو گھنٹے کے بعد تین گھنٹے کے بعد and so on so forth ٹھیک ہے تو اس لئے ہم y minus k کی فکر نہیں کرتے ہیں y k where k is positive کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں k is positive اور zero یہ جسے کرتے ہیں non negative پہلی example لے لیں ایک example ہے آپ کے پاس example کیا ہے the crystal clear sounds from a compact disc player are produced from music that has been sampled at the rate of 44,100 units یعنی کیا چیزے کے پاس 44,100 units per second at each measurement the amplitude of the music signal is recorded as a number say y k ٹھیکن at each measurement the amplitude of the music signal is recorded as a number say y k یہ record کر رہے ہیں وہاں پہ the original music is composed of many different sounds of varying frequency yet the sequence y k contains enough information to reproduce all the frequencies in the sound up to about 20,000 cycles per second higher than the human air can sense ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس سوال دیا ہے ایک example کیا دیوئے مجھے تو پڑھ لینے پڑھی آپ کے پڑھے پڑھی پڑھ گئی بہت intelligent ہے جی آپ مجھ سے بھی زیادہ لیکن دوبارہ سے دیکھنے پھر ایک دخوا یہ کیا ہے the crystal clear sounds from a compact displayer are produced from music that has been sampled at the rate of 44,100 times per second at each measurement the amplitude of the music signal is recorded as a number say y k the original music is composed of many different sounds of varying frequency yet the sequence y k contains enough information to reproduce all the frequencies in the sound up to about 20,000 cycles per second higher than the human can sense جناب یہ پہلے آپ کے پاس data ہے اس کو آپ دیکھیں اس کو analyze کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ کس طرح کا pattern بن رہا ہے جو pattern آپ کے پاس بن رہا ہے اس کو further analyze کریں اور اس کو پھر solve کرنے کی کوشش کریں کیا مقصد کیا ہے کہ اس کو یہ اگر frequencies آپ کے پاس دیوئی ہیں تو اس کو کس طرح سے دوبارہ سے reproduce کیا جا سکے آپ نے آج کار سنا ہوگا کہ ایسا کر رہے ہیں تو اس کے اندر سے کوشش ہی کی جا رہی ہے کہ music کو الگ کر دیا جائے اور اس کے اندر سے sound کو الگ کر دیا جائے یعنی کہ آدمی جو گانا گاتا ہے اس کے آواز کو الگ کر دیا جائے اور اس کے اندر سے جو music پیچھے background میں آ رہی ہے اس کو الگ کر دیا جائے synthesizer وغیرہ آئے ہیں اور وہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں اس lecture کے بعد آپ لوگ آپس میں discuss کیجئے گا اور ضرور اس بات کو دیکھنے کی کوشش کیجئے گا کہ digital signals میں اور discrete time signal میں کیا فرق ہوتا ہے ان کی representation کیسے ہوتی ہے ان کو present کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے analysis کیسے کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ یہ آپ کے پاس جو frequencies وغیرہ ہوتی ہیں اس کو ضرور دیکھئے گا اور ضرور analyze کرنے کی کوشش کیجئے گا جب تک کہ آپ کے ذہن میں یہ concept clear نہیں ہوگا تو آگے چلیں گے نہیں لیکن اس وقت ہم start کرتے ہیں ہم discrete کی بات کر رہے ہیں ہم اس وقت continuous کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس discrete times ہیں اور discrete times signal وغیرہ ہیں اسی لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں جی ہمارا topic ہے next linear independence in the space s of signals ٹھیک ہے نا کہ ہمارے پاس جو signals ہیں آ رہے ہیں بہت سارے اس کی ہم نے ایک space بنا لی ہے اور اس پہ دیکھنا ہے کہ linear dependency ہے یا linear dependency ہے تو یہ زیادہ چیز analyze کرنے کی کوشش کریں مثال کے طور سے اگر آپ دیکھیں کوئی لے لیتے ہیں ایک example لے لیتے ہیں آج آپ نے دیکھی population فرض کیا دنیا کی 4.5 billion ہے فرض کر لیں 4.5 billion ہے اب ایک مہینے کے بعد آپ check کریں گے تو say 4.6 billion ہے suppose کر لیں کہ 4.6 billion ہے اب یہ جو آپس کے اندر ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر dependent ہے یا independent ہے یہ جو 4.6 آئی یہ اس کے base پہ آئی ہے یا الگ independent ہی آگئی ہے آپ نے دوبارہ سے چیک کیا ہے دوبارہ سروی کیا ہے یہی چیز یہاں پر ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے آپ کی سکرین پر آئے گی آپ کی سکرین پر سلائٹس آئیں گی ٹرانسپرینسیز آئیں گی اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں اور یہ concept کی بات ہے اس کو ذرا concept کو clear کر لیں کنفیشن مچانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کنفیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے بڑی سٹریٹ فارور سی چیزیں ہیں آپ کی سکرین پر آبا دیو پر little Germany نطیقagn固 statistically نظر لائے جانب خورتی ہیں انساب هل س کنیر ورگ جانب انق broدم جانب جانب غورت ت 이해 Pro pop ن لازم جانب 0 plugins موسیقی k k plus 1 and k plus 2 thus we have c1 u k plus 1 plus c2 v k plus 1 plus c3 w k plus 1 is equal to 0 for all k and at the same time c1 u k plus 2 plus c2 v k plus 2 plus c3 w k plus 2 2 is equal to 0 for all k ٹھیک ہے یہ اب آپ کے پاس 3 equations آگئیں ٹھیک ہے جس کے right hand side پہ 0 ہے یہ homogeneous sort of equations آگئیں اب یہاں سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو ہم لکھ سکتے ہیں into the matrix form وہ کیا ہوگی آپ کے پاس دیکھیں آگئیں ٹھیک ہے 3x3 matrix which is given by u k v k w k u k plus 1 v k plus 1 w k plus 1 and u k plus 2 v k plus 2 w k plus 2 this 3x3 matrix is to be multiplied with the column vector c1 c2 c3 and that is equal to 0 0 0 for all k ٹھیک ہے the coefficient matrix in this system is called the kesorati matrix آپ اس کو kesorati bolnein sesorati bolnein whatever it is i pronunciate it as kesorati matrix of the signals and the determinant of the matrix is called the kesoratian of u k v k and w k if for at least one value of k the kesorati matrix is invertible then it will imply that c1 is equal to zero c2 is equal to zero and c3 is equal to zero which will prove which will prove that the three signals are linearly independent okay جناب تو ہم نے کیا کہا یہ ہم نے پروو کر دیا کہ three signals are linearly independent تو ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت basically linear independence in the space s of signals کر رہے ہیں تو جناب ہم نے کیا کیا تھا اس میں تین signals لے لیا تھے ہمارے پاس ایک k k plus one k plus two time پہ کسی بھی time پہ کسی بھی interval پہ ہم نے لے لیے ایک k k plus one k plus two اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہیں linearly independent ہے یہ چیزیں ہم نے یہاں پہ پروو کرنی تھی اور یہ چیزیں ہم نے یہاں پہ پروو کر لیا ہے یہاں پہ ہم نے three k k plus one k plus two اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ for all values of k یہ چیز جو ہے وہ satisfy کرے گی اس کو ہم explain کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک example سے کیونکہ example کے ذریعے چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں یہ example number two ہے کہ we have to verify that one to the power k minus two to the power k and three to the power k are linearly independent signals اب یہ کیسے لکھ لیا کہ one to the power k minus two to the power k and three to the power k are linearly independent signals یہ ہم نے پروو کرنا ہے اور وہ ہی conditions لگانی ہے جو کہ اب یہاں پہ لگائیں تھی اور وہ کس طریقے سے پروو کیا تھا یہ آپ کی screen پہ آگا اس کو در غور سے دیکھ لیں now we have to verify that one to the power k minus two to the power k and three to the power k are linearly independent signals اب اس کی جو مترکس کے سوراتی مترکس بنانی ہے وہ کیا آپ کے پاس three by three matrix first row is one to the power k second element is minus two to the power k and third element three to the power k second row is one to the power k plus one minus two to the power k plus one and third element is three to the power k plus one similarly third row will be one to the power k plus two minus two to the power k plus two and three to the power k plus two ٹھیک ہے جی اب اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اسی طرح سے پروشید کرنا ہے لیکن k ہمارے پاس پتہ نہیں ہے کیا ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے three four five six any value let's start with k is equal to zero this is true for all values of k greater than or equal to zero let's start with k is equal to zero therefore we get matrix as one 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 second row is one minus two and three third row is one four and nine one یہ آپ کے پاس matrix آگئی for k is equal to zero تو جناب اس کو کیا کریں row reduce form میں transform کریں تو پہلے کیا کریں گے آپ first column کے اندر second element اور third element کو zero کریں گے تو آپ کے پاس matrix کیا بن جائے گی that will be one 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 zero minus three two zero three eight ٹھیک ہے پھر کیا کریں آپ third row کے اندر second element کو zero کر دیں تو آپ کے پاس matrix بن جائے گی one 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 zero minus three two zero zero ten کیا ثابت ہوا ایسے کہ this casualty matrix is invertible for k is equal to zero so one to the power k minus two to the power k and three to the power k are linearly independent ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس prove ہو گیا تو ہمارے پاس example کیا تھی ہم نے prove کیا کہ one to the power k اس example two میں one to the power k minus two to the power k and three to the power k are linearly independent signals جی آپ نے دیکھا اس example میں ہم نے کیا کیا اس example میں کوئی نئی چیز نہیں کی ہم نے ایک چیز prove کی ہے وہ کیا ہے کہ یہ linearly independent signals ہیں یعنی linear independence کی جو بات کی یہ ہم نے کہاں سے start کی تھی یہ جب ہمارا پہلا segment چل رہا تھا جس میں matrices کی بات کر رہے تھے اور ابھی force segment ختم ہونے والا ہے لیکن یہ linear dependency نے linear independence نے آپ کی جان نہیں چھوڑی یہ آگے بھی چلتا رہے گا یہ بڑے important definitions ہیں fundamental concept clear ہونے چاہیے اگر یہ concept clear ہے تو آگے بھی چلتے رہیں گے پھر آپ کو میں نے ایک کسی جگہ تھیورم بتایا تھا کہ linear independence prove کرنے کے لیے کچھ conditions ہوتی ہیں اور ساری ساری equivalent ہوتی ہیں یہاں پہ ہم نے ایک نئی چیز بتائی جس میں آپ کو بتایا کہ چیز نئی تو نہیں ہے پہلے بھی بتائی تھی لیکن یہاں پہ نئے طریقے سے بتایا کہ اگر آپ prove کر دیں ایک matrix جو ہے جو آپ کے پاس دیوی ہے وہ کیا ہے invertible ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ linearly independent ہوں گے اس کو زیادہ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں اس example کو دوبارہ سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں quickly very quickly کیا کیا ہم نے ہم نے کیسورارٹی matrix بنائی وہ کیا ہے آپ کے پاس 1 to the power k minus 2 to the power k 3 to the power k 1 to the power k plus 1 minus 2 to the power k plus 1 and 3 to the power k plus 1 and lastly 1 to the power k plus 2 minus 2 to the power k plus 2 and 3 to the power k plus 2 اور k is equal to 0 کے لیے ایک matrix بنائی اور اس matrix کے بعد اس کو row operation استعمال کی آخیر میں آپ کے پاس ایک matrix بن گئی اور جو matrix echelon form کے اندر ہے اور ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ invertible matrix ہے کیونکہ اس کے determinant کی value جو ہے وہ 0 نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب اس کے مطلب کیا ہے the solitude matrix is invertible for k is equal to 0 so 1 to the power k minus 2 to the power k and 3 to the power k a linearly independent یہ بات میں نے ابھی بھی کہی تھی اس کو دوبارہ سے repeat کر دیا ہے اب جناب آتے ہیں اصلی جو difference equation کی definition پہ کچھ چیزیں ہمیں define کرتے ہیں اور پھر اس کو apply کرتے ہیں examples کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں ہمارے پاس دیا ہوا ہے کیا چیز given scalars a0 a1 up to an with a0 an non zero یہ جو ہمارے پاس sequence دیا ہوا ہے a0 a1 a2 an اس میں ہم نے بھی آپ بتایا کہ a0 بھی zero نہیں چاہیے اور an بھی zero نہیں چاہیے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ان کو بھی zero لے لیں گے تو ہمارے پاس zero ہو جائے گا سارے کے سارے zero ہو جائے گا اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ real time کے اندر بات کر رہے ہیں وہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ zero ہو بھی non-zero ہونا چاہیے دوبارہ definition کی طرف we are given with scalars a0 a2 an with a0 and an non-zero and given a signal zk zk set میں لکھا ہے sequence k k value کچھ بھی ہو سکتی ہے from zero to n the equation a0 yk plus n is غور سے دیکھ لیں a0 yk plus n plus a1 yk plus n minus 1 and plus so on so forth plus a n minus 1 yk plus 1 plus a n y k is equal to zk for all k یہ خیال رکھیں k1 کے لئے ایک equation ہوگی k2 کے لئے دوسری equation ہوگی k3 کے لئے دوسری equation ہوگی and so on so forth now this is called a linear difference equation or اس کو ہم linear difference equation کہتے ہیں اور اس کا order ہمارے پاس n ہوتا ہے پھر سے دیکھ لیں a naught yk plus n ٹھیک ہے na y is کیا ہیں ابھی آپ کو ہم بتائیں a naught yk plus n plus a 1 yk plus n minus 1 ٹھیک ہے and so on so forth last میں آتا ہے a n yk is equal to zk and this relation holds for all values of k for simplicity a naught is often taken equal to 1 یہ a not کو آسانی کے لیے اپنی سہولت کے لیے ہمیشہ normally 1 لے لیتے ہیں if zk is a zero sequence the equation is homogenous اگر right hand side zk zero آجائے تو آپ کیا کہیں گے یہ homogenous equation ہو جائے گی for all values of cage یہ طریقے کہا رہے کہ ہمارے right hand side پہ zero آنا چاہیے otherwise the equation is non homogeneous تو یہ ہم نے اس وقت define کر دیئے کیا linear or difference equation اور اس کے اندر اگر right hand side پہ zero آجائے تو اسے کہتے ہیں homogenous linear difference equation اور اگر right hand side پہ zero relation آپ کو بتا دیا اور اس کی اپلیکیشن وغارہ نہیں بتائیں تو ان اگزامپل اس کی مدد سے یہ چیزیں شاید clear ہو جائیں in digital signal processing the difference equation which we have just elaborated describes a linear filter and a naught to an are called the filter coefficients if the set y k or the sequence y k is treated as the input and z k the output then the solution of the associated homogeneous equation are the signals that are filtered out and transformed into the zero signal i basically example let's feed two different signals into the filter that is 0.35 y k plus 2 plus 0.5 y k plus 1 plus 0.35 y k is equal to z k here 0.35 is an abbreviation of under root 2 by 4 the first signal is created by sampling the continuous signal y is equal to cos pi t by 4 at integer value of t the discrete signal is y k that is equal to cos 0 cos pi by 4 cos 2 pi by 4 cos 3 pi by 4 and so on so forth x this sequence came for simplicity we write plus minus 0.7 in place of plus minus under root 2 by 2 therefore y k is equal to 1 0.7 0 minus 0.7 minus 1 minus 0.7 0 0.7 1 0.70 and so on so forth یہ جب آپ کے پاس figure آئیے it tells the discrete signals with different frequencies اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں ہمارے پاس different frequencies ہیں اور اس پہ discrete signals آگئیں اب ہم نے ایک table آپ کے لئے بنایا ہے table بھی دیکھ لیں اس میں کیا ہے it gives calculation of the output sequence z k where 0.35 into 3.7 is an abbreviation for under root 2 by 4 into under root 2 by 2 that is equal to 0.25 یہ table ہم نے draw کر لیا ہے آپ کے لئے اس کو دیکھنے اگر k کی value 0 ہے yk کی value 1 ہے yk plus 1 is 0.7 yk plus 2 is 0 and zk is equal to 0.7 second entry is k is 1 yk is and zk is 0 and so on so forth let's take the value of k is equal to 4 yk is minus 1 yk plus 1 is minus 0.7 yk plus 2 is 0 and zk is minus 0.7 ٹھیک ہے یہ اسی طریقے سے آپ دوسر بھی کر سکتے ہیں اور بھی کچھ draw کر سکتے ہیں a different input signal is produced from the higher frequency signal plus 3 pi t by 4 when wk which is given by 1 minus 0.7 0.7 minus 1 0.70 minus 0.71 minus 0.70 and so on so forth for k is equal to 0 wk is equal to 1 when this wk is fed into the filter the output is the zero sequence the filter called a low pass filter it lets pass yk through but stops the higher frequency wk in many applications a sequence zk is specified for the right side of a difference equation 3 and a yk that satisfies the difference equation is called a solution of the equation joham next example me a ap ko بتate hain okay jih example 4 solutions of a homogenous difference equation often have the form yk is equal to r to the power k for some r find some solutions of the equation yk plus 3 minus 2 yk plus 2 minus 5 yk plus 1 plus 6 yk is equal to 0 for all k difference equation ko my dubaara se pard djeta hon it is yk plus 3 minus 2 yk plus 2 minus 5 yk plus 1 plus 6 yk is equal to 0 for all k k kya 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 minus 2 r plus two minus 5 r kya one plus 6 r kya is equal to 0 kya 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 inside the bracket بچ جائے گا r to the power 3 minus 2 r square minus 5 r plus 6 that is equal to 0 اس کے افیکٹرائز کریں تو آپ کے پاس کیا جائے گا r to the power k into r minus 1 into r plus 2 into r minus 3 is equal to 0 ٹھیک ہے تو اس وقت کیا ہے ہمارے پاس values آگئیں r کی value 1 آگئی minus 2 آگئی and 3 the value of r from here is 1 minus 2 and 3 thus 1 to the power k minus 2 to the power k and 3 to the power k are all solutions of the given difference equation you can verify let's take 3 to the power k تو 3 to the power k substitute کر دیں آپ y k کی جگہ تو آپ کے پاس آجائے گا 3 to the power k plus 3 minus 2 into 3 to the power k plus 2 minus 5 into 3 to the power k plus 1 plus 6 into 3 to the power k that will be equal to 3 to the power k within bracket 27 minus 18 minus 15 plus 6 give you 0 ٹھیک ہے تو ہم کیا کہ سکتے ہیں in general a non-zero signal r to the power k satisfies the homogeneous equation which is given by y k plus n plus a1 y k plus n minus 1 plus so on so forth plus a n minus 1 y k plus 1 plus a1 y k is equal to 0 for all k if and only if r is a root of the auxiliary equation which is given by r to the power n plus a1 r to the power n minus 1 and plus so on so forth plus a n minus 1 r plus a n into 1 is equal to 0 ٹھیک ہے اس کو اسی طریقے سے study کیا جا سکتا ہے جس کے اندر roots آپ کے پاس repeated ہوں جس میں roots آپ کے پاس complex ہوں اس وقت میں بتاتا ہوں کہ جب roots complex ہوں تو the difference equation has solutions of the form s to the power k cos k w and s to the power k sin k w for constants s and w تو جناب ہم نے یہاں پہ کیا بتایا آپ کو ہم نے تھوڑی سی difference equation ایک define کی اور difference equation کے بعد ہم نے کہا کہ اس کا solution کس طریقے کا ہوگا کون سا signal آئے گا کس form کا ہوگا یہ ہم نے یہاں پہ ایک equation solve کی ہے جس کے اندر 1 to the power k minus 2 to the power k 3 to the power k کہا کہ یہ جو signals ہیں یہ اس کے solution ہوں گے کس کے اس difference equation کے یا دوسرے لفظوں میں ہم نے یہ کہا کہ r to the power k ایک general solution ہوگا یہ بات کیا نا اور اس پہ condition بتائے کہ کس وقت اس کے ہم نے auxiliary equation بتائے کہ auxiliary equation کے roots کیا ہیں وہ کس طریقے satisfy کرے گی اور اس وقت جب کے roots distinct ہو پھر میں نے بتایا کہ roots جو ہیں آپ کے پاس اگر repeated ہوں تو ابھی consider نہ کریں لیکن اگر complex ہوں تو اس کے اندر sine k w and cos k w وغیرہ میں نے آپ کو بتایا اسی چیز کو میں دوبارہ سے sum up کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس نوٹ کے اندر جی جنا آپ نوٹ کیا ہمارے پاس نوٹ کو پڑھ لیتے ہیں in general a non zero signal r to the power k satisfies the homogenous difference equation and difference equation is y k plus n plus a 1 y k plus n minus 1 plus so on so forth plus a n minus 1 y k plus 1 plus a n y k is equal to 0 for all k یہ ہمارے پاس homogenous difference equation ہوتی ہے if and only if r is the root of auxiliary equation یہ خیال لگنا ہے کہ r to the power k اس وقت solution ہوگا یا اس کو satisfy کرے گا جس وقت r is the root of the auxiliary equation کس کی جو ہمارے پاس یہ ہے r to the power n یعنی ہم نے سبسیچوٹ کیا تھا اور اس کے بعد اس کو calculate کیا تھا تو auxilary equation ہمارے پاس کیا آگئی r to the power n plus a 1 r to the power n minus 1 plus so on so forth plus a n minus 1 r and plus a n into 1 is equal to 0 when the auxiliary equation has a complex root the difference equation has solution of the form s to the power k cos k w and at the same time s to the power k sin k w for constant s n w ٹھیک ہے w آپ کے پاس constant ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا ابھی تک ہم نے difference equation کو define کر دیا اور تھوڑی conditions وغیر آپ کو بتا دی signals کے بارے میں بتا دیا اب ہم تیار ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس ایک difference equation دیوی ہے تو اس کا solution set کیسے معلوم کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک اہم topic ہے ہمارے lecture کا ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں difference equation دیوی ہے تو اس کے solution sets کیسے معلوم کریں گے اس کو پڑھ لیتے ہیں statement کو given a1 a2 an چھے آپ کے پاس کوئی sequence دیا ہے وہ جیسے پہلے میں نے بھی بتایا تھا کہ a1 a2 an کیا ہے آپ کے پاس ذرا غور سے دیکھئے اگر filter کی بات کی تھی میں نے consider the mapping t which is from s to s یعنی from the set s to itself s that transforms a signal yk into a signal wk کیا کرتے ہیں آپ کے پاس yk کو transform کرتے ہیں wk کے اندر given by with this difference equation which is wk is equal to yk plus n plus a1 yk plus n minus 1 and so on so forth plus an yk یہ غور سے دیکھیں کہ zk ki jk wk لکھا 1 it is really checked that t is a linear transformation اب یہ transformation ہے آپ کے پاس جو yk کو wk میں transform کر دیتا ہے آپ اس کو check کر سکتے ہیں کہ یہ linear transformation ہے linear transformation کی دو conditions کیا ہیں آپ that the solution set of the homogenous equation set of the homogenous equation which is given by yk plus n plus a1 yk plus n minus 1 and so on so forth plus an yk is equal to 0 for all k is the kernel of t kernel is the kernel of t the set of signals that t maps into the 0 signal set of all which maps into 0 and s the solution set is a subspace of s کیا karna proof the solution set is a subspace of s do barra se parlay given a1 a2 an consider the mapping t from s to s that transforms a signal yk into a signal wk given by this difference equation wk is equal to that thing it is generally checked that t is a linear transformation this implies that solution set of homogenous equation is the kernel of t and hence the solution set is a subspace of s here خیال لٹھنا ہے کہ t mapping from s to s solution set کیا ہوگا اس کا subspace ہوگا یعنی اس ہی کے اندر کئی نہیں لائی کرے گا اس کے بعد دوسری چیز کوئی بھی set دیا ہوگا اس کا linear combination جو ہوگا وہ وزات خود بھی accept ہوگا any linear combination of solutions is again a solution theorem کرتے ہیں اس کے بعد آگے proceed کرتے ہیں if an is not equal to zero کیا کہ رہے ہیں اس میں اس theorem کے اندر کہ ہمارے پاس وہی ہے sequence اور اس کے اندر an is not equal to zero and if z k is given the equation y k plus n plus a 1 y k plus n minus 1 and plus so on so forth an y k is equal to z k for all k has a unique solution whenever y not y 1 so on y n minus 1 are specified ٹھیک ہے نا یہ غور سے دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس equation for all k has a unique solution whenever y not سے لے y n minus 1 آپ کے پاس اگر specified ہیں تو آپ کے پاس solution ہو گا یہ بڑا important theorem ہے اور اس کی logic سے آگے بہت سارے examples کریں گے لیکن اس کو ایک دفعہ پھر فائنل پڑھ لیتے ہیں and that's how we will try to understand this theorem پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو last coefficient is an that should not be equal to zero اور اس کے بعد z کے کوئی بھی ایک چیز signal جو دیا وائے آپ کے پاس equation آپ solution ہوگا اگر آپ کو یہ y minus 1 پتا ہو ٹھیک ہے آگے جلتے ہمارے پاس ایک theorem اور ہے this theorem says the set h of all solutions of the nth order homogenous linear difference equation اب کیا چیز ہے the set h of all solution یہ آپ کے پاس h کوئی set دیا وا ہے it contains all solutions of this homogenous difference equation homogenous b ہے linear b ہے اور difference equation ہے this for all k is an n dimensional vector space یہ آپ کے پاس کیا چیز ہے the set h of all solutions of nth order homogenous differential equation is an n dimensional vector space یعنی کہ آپ solution set معلوم کریں اس کو دیکھیں گے تو آپ کے پاس n dimensional vector space بن جائے گی کیا condition تھی dimension کی یاد ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی کس طریقے سے کہ وہ ایک intrinsic property ہوتی ہے جس کے اندر ایک isomorphism develop کرتے n k r to the power n real space کے اندر کی طرح ہم نے جب isomorphism develop کی تھی یہ example کرتے ہمارے پاس we have to find a basis for the set of all solution to the difference equation y k plus 3 minus 2 y k plus 2 minus 5 y پڑھیں carefully you have to find a basis for the set of all solution to the difference equation given by this equation تو آپ کے پاس کیا چیز difference equation دیوی ہے اس کے آپ نے solution set معلوم کرنے اور اس کے بعد basis معلوم کرنے یہ بھی ہم نے کیا کیا ہے کچھ theorem ہم نے دیکھ ہیں اس کے statement پڑھ ہیں خالی اس کے بعد یہ example ہم نے پڑھی ہے اب یہ example کا solution اور theorem کے proof بھی اس کے اندر نوٹس میں موجود ہیں کتابیں بھی موجود ہیں اس کو غور سے دیکھ لی جگا لیکن زیادہ جو important چیز ہے وہ یہ کہ اس کی statements پتا ہونے چاہیئے theorem پتا ہونے چاہیے ان کی implications پتا ہونے چاہیے وہ کہاں سے آسکتی ہیں statement سے آسکتی ہیں اور statements پہ زیادہ آپ توجہ دیں proof موجود ہیں دیکھنا چاہے تو دیکھ لیں اب اگلی example جو ہے وہ ہمارے پاس non homogeneous equation کی ہے اس example کو لیتے ہیں اس کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہمارے پاس example number 5 تو homogenous difference equation کی تھی آسان سی جیس کو solve کر لیں notes میں بھی موجود ہے example number 6 لیتے ہیں یہ ہمارے پاس non homogeneous difference equation ہے verify that the signal yk is equal to k square satisfies the difference equation yk plus 2 minus 4 yk plus 1 plus 3 yk is equal to minus 4 k for all k then find a description of all solution of this equation ٹھیک ہے جی کافی گھمبیر سی چیزیں ہیں کیا کہتے ہیں verify that the signal yk is equal to k square satisfies the difference equation آپ k square put کر دیں satisfy ہونی چاہیے yk is equal to k square پھر and so on so forth yk plus 1 آپ check کر لیں yk plus 2 check کر لیں then find a description of all solution of this equation آپ نے اس کی description معلوم کرنی کیسے ہیں کیا ہیں وغیرہ وغیرہ آپ کی سکرین پہ آئے گا اس کا solution دیکھ لیں now you substitute k square for yk we will get k plus 2 whole square minus 4 k plus 1 whole square plus 3 k square and that will be equal to k square plus 4 k plus 4 minus 4 into k square plus 2 k plus 1 plus 3 k square and that will be equal to minus 4 k so k square is indeed a solution ڈھین k next we have to solve the homogenous equation which is y k plus 2 minus 4 y k plus 1 plus 3 y k is equal to 0 the auxiliary equation is r square minus 4 r plus 3 is equal to 0 or r minus 1 into r minus 3 is equal to 0 therefore r is equal to 1 and r is equal to 3 therefore two solutions of the homogenous difference equation are 1 to the power k and 3 to the power k obviously they are not multiples of each other so they are linearly independent signals okay so 3 to the power k and 1 to the power k form a basis for the set of given difference equation therefore the general solution will be of the form k square plus c 1 1 to the power k plus c 2 3 to the power k or k square plus c 1 plus c 2 3 to the power k یہ example ہم نے کر لی اس کے بعد آگے topic کی طرف آتے ہیں جس میں ہم higher order difference equation کی بات کرتے ہیں آج کے طریقے کار یہ ہے higher order difference equation کو transform کرتے ہیں پہلے first order difference equation میں اور solve کرتے ہیں اور step by step طریقے سے solve کرتے چلے جاتے ہیں اس طرح کی کافی applications ہیں اور یہ کافی important چیز ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں طریقے کار دیکھتے ہیں اور اس کے ایک ایک example بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا طریقے کار ہے ہمارے پاس reduction to systems of first order equations آپ کے پاس higher order کی ہے اس کو first order میں reduce کریں گے a modern way to study a homogenous nth order linear difference equation is to replace it by an equivalent system of first order difference equation یعنی ki higher order کی dv اس کو replace کر دیں گے by a first order difference equation اور اس کو پھر ہم solve کرنے کی کوشش کریں گے that can be written in the form of x k plus 1 is equal to a x k where k is equal to 0 1 2 3 so on so forth where the vectors x k are in r n and a is n by n matrix یعنی کیا کرتے ہیں آپ next signal معلوم کرتے ہیں from the previous one یعنی x k plus 1 is equal to a x k اگر آپ کے پاس x k ہے تو ایک matrix ایسی معلوم کرتے ہیں کہ اس کو operate کریں x k تو آپ کے پاس x k plus 1 آجائے گا اسی طریقے سے a کو دوبارہ x k plus 1 پہ operate کریں گے تو آپ کے پاس x k plus 2 آجائے گا and so on so forth یہ جو چیز ہے یہ آپ کے پاس example 7 میں بتائی ہے جس میں بتایا کہ write the following difference equation as a first order system which is given by y k plus 3 minus 2 y k plus 2 minus 5 y k plus 1 plus 6 y is equal to 0 for all k اس کو کیا کرنا ہے اس کو transform کرنا ہے اسی form میں کون سی form تھی جس x k plus 1 is equal to a x k آپ نے لکھ نہ ہو گا تو آسان سی چیز ہے اس کو آپ transform کریں لکھ لیں ہم کوشش کرتے ہیں یہ example number 8 کو solve کرنے کی لئے it can be shown that the signals 2 to the power k 3 to the power k sin k pi by 2 and 3 to the power k cos k pi by 2 are solutions of this difference equation ٹھیک na and also you have to show that these signals form a basis for the set of all solutions of the difference equation now it can be shown that the signals show that the signals 2 to the power k 3 to the power k into sin k pi by 2 and 3 to the power k cos k pi by 2 are solutions of difference y k plus 3 minus 2 y k plus 2 plus 9 y k plus 1 minus 18 y k is equal to 0 at the same time we have to show that these signals form a basis for the set of all solutions of the difference equation this solution aap ki screen par abay ga dekhne first of all you write the K K that is given by C K that is equal to first row is 2 to the power k 3 to the power k sin k pi by 2 3 k cos k pi by 2 the second row is 2 to the power k plus 1 sin k plus 1 pi by 2 3 to the power k plus 1 cos k plus 1 pi by 2 and third row is 2 to the power k plus 2 3 to the 3 to the power k plus 2 cos k plus 2 pi by 2 you can do this k value 0 to you this case matrix with k is equal to 0 becomes c 0 will be equal to 101 230 40 minus 9 it is matrix is I repeat once again 101 230 40 minus 9 is go up transform karein row reduced form mein to ap ke paas jo matrix bannegi woh kya hogi 101 0 3 minus 2 0 0 minus 13 now from here we can say that this casuality matrix at k is equal to 0 is invertible and you can find the inverse of this one so we can say very safely the signals are linearly independent since there are only three signals and of the difference equation has dimension three therefore we can say that signals form a basis for h which is by the basis theorem now what we have proved now that these signals which are given to us form a basis for the set of all solutions of the difference equation this example is to see again and do again because there are 4-5 examples we have done and this concept to clear and two things here are different equation and modified equation which we have to first order that is xk plus 1 is equal to a xk والی بات ضرور یاد رکھی گا اور یہ چیز ذرا س revise کی جい گا کی یہا پر چیز مکمل کرتے ہیں اور رکھتے ہیں اس کے ساتھ کہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے تقریباً مکمل ہو گیا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم نیا سیگمنٹ شروع کریں گے جس میں ہم ایگن ویلیوز ایگن ویکٹرز وغیرہ کی بات کریں گے مجھے پتا ہے یہ آرٹ لیکچر جس میں بہت سارے تھیورم سائے بہت سارے نئے کانسپٹ سائے لیکن یہی فانڈیشن ہے جو سارے میتمیٹکس کو آگے لے چلے گی کمپیوٹر سائنس یا کمپیوٹیشنل میتمیٹکس سارے اس پر بیس کرتا ہے اس کو غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے کئی دفعہ ریوائز کرنے کی ضرورت اس کو دوبارہ سے ریوائز کریں اگلی لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی جب ہم آئیکن ویلیوز اور آئیکن ویکٹر کی بات کریں گے مجھ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اور السلام علیکم